یہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اے منٹ جماسہ تے منٹ بولا فضل الرحمن نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ پرپور انداز میں حکومت کی مجید اکیں گے فرمولا بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کہ بلوکستان اسمبلی جو ہے یہ بنائی دی گئی خریدی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ اسمبلییں بنانے والوں پی ٹی ای اب پیچھے جائے گی جیسا کہ عمران خانے اپنے چہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جو اے ریپال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین یہ میری آنکھوں پہ یہ بڑی سی گلوسز آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ چلو میں اس کو اتار لیتا ہوں آپ کو دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا ویلڈنگ کرنے والے لوہے کو لوہے سمبل آنے والے ویلڈرز وہ استعمال کرتے ہیں آج میں نے کیوں یہ پہنے ہیں میں نے اس لیے پہنے ہیں کہ میں نے سیгу سے حسرت جانو کی آج کے بعد آج سے ٹوچ لگانا ہے ان کی اصل چیزیں آپ کو بتانی ہیں اس لیے یہ اینک میں نے پہنے ہیں اور اس لیے یہ گلوسز میں نے پہنے ہیں کہ یہ ویلڈرز جو ہوتے ہیں وہ اور میں نے ٹوچ لگانےasting کو بڑے ٹکا تو ناظرین آج کا ٹوچ جو ہے وہ مولانا فضل عدائم صاحب کے نام ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اے منٹ چے ماسا تے منٹ چے تولا آج کل وہ تولے سے بھی آگے جا رہے ہیں آج انہوں نے پسین میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ پسین جو ہے بلوچستان میں ہے کہ یہ جمعیت کا گھڑ ہے اور یہ قلعہ ہے اور یہاں سے ہی ہم اپنی احتجاجی تاریخ آگاز کریں گے تو پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مولانا فضل الرحمان آج کل حکومت سے نالا کیوں ہیں کیوں وہ نراز ہیں آسفل عزداداری سے ان کی کیوں نہیں بن رہی اور پھر نواز شریف اور شباز شریف ان کے دوستے دو دو تین تین ملاقاتیں ان سے کرتے رہے رات کی تاریخی میں بھی اور دن میں بھی تو پھر آخر نراز کیوں ہیں فضل الرحمان تو فضل الرحمان نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ برپور انداز میں حکومت کی منجی ٹھوکیں گے یہ کس طرح سے ٹھوک رہے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے اور دوسرا یہ بھی بتانا ہے کہ انہوں نے آج برملا بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کہ بلوتستان اسمبلی جو ہے یہ بنائی نہیں گئی خریدی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ اسمبلییں بنانے والوں حکومتیں گرانے اور بنانے والوں کہ یہ ستر عرب میں خریدی تھی یا اسی عرب رپے میں یہ خریدی تھی اس پر میں نے بات کرنی ہے کہ یہ فضل الرحمان آخر اس حد تک کیوں جا رہے ہیں ان کے پیچھے کہانی کیا ہے اور ایسا کیوں کر رہے ہیں حالانکہ دو ملاقاتیں ان سے بلکہ تاریخی میں دو نوازشی اور شبازشی میں بھی کی لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے ان کے پیچھے کون ہے طاقت کون ہے انہوں نے ایسا کر رہے ہیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ پیٹی اے ہی اب پیچھے جائے گی جیسا کہ عمران خان نے اپنے جو چہیتے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹبلشمنٹ کے بندے ہیں ایک مروت صاحب اور دوسرے بریسٹر گوھر صاحب تو ان کے پیچھے کر دیا ہے اور اب لیٹ کریں گے اس تحریک کو پیٹی اے انویسٹمنٹ کرے گی یہ ذرائے کا کہنا ہے کہ ہم آپ کو قبل اقت خبر دینا ہے کہ پیٹی اے انویسٹر ہوگی اور پیٹی اے انویسٹ کرے گی بندے انویسٹ کرے گی اور جو جو کچھ بھی کرنا پڑا لوازمہ دینے پڑے اب اس احتجاجی تحریک کو جو ہے وہ فضل الرحمن سا بیٹ کریں گے اس کے پیچھے بھی کہان یہ ہے کہ فضل الرحمن پرنٹ پر کیوں آگئے ہیں یہ پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے ناظرین کہ یہ جو آپ کو گلوس سے نظر آ رہے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ وہ پہنتے ہیں کون بھلا جو ویلڈرز ہوتے ہیں اور آج سمجھیں کہ میں بھی شہر سو دنوں کو ایک ویلڈر کا کام کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا ان کے اندر کی خبنے پر آئے گا آج کی خبر جو رہا ہے اب اس کو رکھتے ہیں ایک طرف اب چلتے ہیں آگئے ناظرین آج ایک بہت بڑا جلسہ پسین میں مولانا فضل الرحمن جو جیجوائی فے کے سربراہ ہے اب میں تو ان کو امیر کہتا ہوں وہ ہیں فضل الرحمن ان نے بہت بڑا جلسہ بلوستان کے اندر کیا اور وہاں انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے وہ کہتے ہیں کہ گھر کا بیٹی لنکا ڈائے تو لہٰذا اب مولانا فضل الرحمن نے لنکا ڈانی شروع کر دی ہے حکومت کے لنکا ڈائیں گے اسٹبلشمنٹ کے سامنے تو وہ بھیگی بلی ہیں بول نہیں سکتے میرا خیال ہے کہ جہاں سے ان کوئی کلو آتا ہے اس پر وہ بولتے ہیں اور ان کی جو باغ دوڑ ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کئی دنوں سے کئی مہینوں سے جو ان کی باغ دوڑا عمران خان کے ہاتھ میں آجے لیکن عمران خان ان کو اتبار نہیں کر رہا تو پسین میں انہوں نے جلسہ کیا انہوں نے دیڑھ کے رکھ دیا الیکشن 224 جو آٹھ فروری کے الیکشن سے ان کو انہوں نے دیڑھ کے رکھ دیا جو ان کو کروانے والے تھے ان کو دیڑھ کے رکھ دیا اور انہوں نے ان کی منجی اور منجہ بقیادہ طور پر ٹھوک دیا ہے یقین کریں ناظرین کہ مزہ آگیا بردو اور عمران صاحب جو بولتے ہیں تو بڑا سچ بولتے ہیں اگرچہ کڑوا ہوتا ہے آج انہوں نے اس جلسے میں جو 224 کی اسمبلی ہے جس کی وجہ سے پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے جو ہیں وہ اتحادی حکومت بنی ہے شباشی صاحب وزیراعظم بنے ہیں مریم نواز صاحبہ پنجاب میں وزیراعظم بنی ہے کے پی کے میں گھنڈا پور بنے ہیں اس پر اس کو روشن ڈالی جائے تھی اور اس طرح سندھ میں زرداری کی حکومت بنی ہے مراد علی شاہ سب کی حکومت بنی ہے فضل الرمان صاحب نے وہاں پہ بہت سارے انکشافت کی ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اسمبلییں جو ہیں یہ بنائی نہیں گئی بنائی جاتی ہیں لیکن یہ خرید ہی گئی ہے دوتستان اسمبلی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ستر سے اسی ارور پہ میں اس کی خریداری ہوئی جب اسمبلیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام اسمبلی آ جاتی ہیں سبائی بھی اور مرکز بھی لیکن وہ نولی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب انہوں نے کہا کہ وہ اب دما دم بست کل اندر ہوگا اور انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف اور جالی اسمبلیوں کے خلاف جو ہے احتجاجی تحریک کا جو ہے بنیاد رکھ لی ہے اور آج اس کا غاز و بلوچستان سے کر رہے ہیں اس کے بعد کراچی میں بھی چین میں بھی احتجاج ہوگا کے پی کے میں کنام نہیں لیتے وہاں کی وہ حاجی سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو علیمین گھڈا پور وزیرالہ بنے ان کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں وہ دورگر اسمبلیوں کو جالی قرار دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مران کا اور فضل الرمان کے درمیان کوئی ٹنگ کا پھٹ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے یا وہاں سے مدد آ چکی ہے وہاں سے بات ہو چکی ہے تو لیکن آج انہوں نے جو کہا انہوں نے کہا کہ وہ بھرپور انداز میں احتجاجی تحریکہ آگاز کرنے جا رہے ہیں اور حکومت کے منجی ٹھوکیں گے چونکہ بلکہ منجے ٹھوکیں گے وہاں صبح میں جا کے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمام سمبلیاں جالی ہیں انہوں نے کہا کہ دو ہزار ٹھارہ یہ بھی مولا فضل الرمان چکے اندر کی بات کبھی کبھی ساتھ بتا دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ دو ہزار ٹھارہ میں ہم نے تحریک چلائی تھی اس وقت کے جو جالی الیکشن تھے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان بھی جالی الیکشن کی صورت میں وزیراعظم پاکستان بنے اور پی ٹی کی حکومت بھی جالی انتقابات کی شکل میں مرجع موجود میں آئی تو انہوں نے کہا تو انہوں سے بڑا داندلہ دو ہزار ٹھارہ کی الیکشن میں ہوں اس کا مطلب یہ کہ مولانا فضل الرمان چکہ رہے ہیں کہ شباہد شیف کی حکومت بھی جال سازی کی بدولت بنی اور سیندری کی حکومت بھی جال سازی کی بدولت بنی داندلی کی بدولت بنی اے پی کی حکومت بھی داندلی کی بدولت بنی اور جلچستان میں تو انہوں نے کہا کہ بزار لگا وہاں پرتا ستر سے اسی لاکھ کیا عرب کی انیرسانیٹ کو ہوئی اس کے بعد سینٹ کی باری آتی ہے وہ بھی اس پر بھی بولیں گی وہ لیکن آج انہوں نے کچھا کھول دیا پوری حکومت کو اور ننگا کر دیا فضل الرحمن صاحب نے ہم تو نہیں ننگا کر سکتے ہم تو سچی بات ہے کہ یہ بات جو کہتے ہیں کہ زدہام ہو رہی ہے یہ بات کہ انتخابات بھی جالی ہیں اور اسمبلییں بھی جالی ہیں ہیں فضل الرحمن اس کے بارے میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں آئی تو انہوں نے چٹہ اور کورا طریقے سے کہہ دیا کہ یہ اسمبلییں جالی ہیں اور دانلی کی صورت میں بنی ہیں اب جو خبر دینی ہے خبر یہ ہے کہ یہ تو فضل الرحمن صاحب کی تقریر آپ کو سنائی خبر یہ ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کے باننی چیرمن ہیں عمران خان وہ جیل میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے ریٹ کر رہے ہیں انہوں نے دو مورے ازمائے اور بعد میں نے پتا چلا کہ یہ اسٹبلشمنٹ کے بندے ہیں اور وہاں سے انہیں ادایات آتی ہیں جو کہ آپ کی بات یہ عوام تک صحیح نہیں بنچا رہے ہیں ایک نام مروت صاحب ہے چیرہ فضل مروت اور دوسرا جو ہیں وہ بریشتر علی گوھر صاحب ہے دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو ہٹا دیا گیا ان کی زربان بندی کراتی ہے کہ وہ پارٹی کا بیان نہیں دیں گے پارٹی کا بیان اب کہا یہ جا رہا ہے کہ فضل الرحمن کو سامنے لائے جا رہا ہے اور ان کے لوازمت پورے کرے گی پی ٹی اور عمران خان اور حکومت کو ٹاف ٹیم وہ دیں گے سڑکوں پہ بھی اور اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی لیکن پی ٹی اس کے پیچھے ہوگی پی ٹی کو بھی وہ لیٹ کریں گے اور جو عمران خان کا وہاں سے لائن آئے گی فضل الرحمن اس کو عبور نہیں کریں گے بلکہ اس کے بارے میں بتائیں گے تو دوسری طرف خبر یہ ہے کہ فضل الرحمن صاحب چونکہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے باہر نہیں ہوئے اور وہاں سے جو انہیں لائن ملتی ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی دو تحریح تلوار کی طرح ہے نظریہ ضرورت انہوں نے ہمیشہ زندہ کیا اب کہا جاتا ہے کہ فضل الرحمن ایک طرف عمران خان کو خوش کر رہے ہیں اور دوسری طرف نون لیگ سے بھی ان کے تلقات ہیں لیکن آصف علی زرداری کو وہ بخشیں گے نہیں ان پہ وہ اتبار نہیں کر رہے ہیں تو لہٰذا جو خبر ہے یہ ہے کہ ایک طرف نون لیگ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں دوسری پیکے کے لیے دو دہری دو داری تلوار کی طرح اس وقت پہ فضل الرحمن جوہم رول ادا کر رہے ہیں آئندہ دنوں میں اس کا پتہ چلنا ہے کہ فضل الرحمن کس کروٹ بیٹھ رہے ہیں اور انہیں کیا ہدایات آتی ہیں اب تک یہ ہے کہ وہ حکومت کو بھی زیر کرنا چاہتے ہیں پی ٹی اے کو بھی پشھ کرنا چاہتے ہیں اور آصف علی زرداری کو تفتہم دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو وزیراعیلہ ہے کے پی کے اس کا تعلق اب وہ پیپس پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں سفراد بکٹی صاحب اور کہا جاتا ہے فضل الرحمن نے بھی آج بتایا کہ وہ آصف علی زرداری اور ان کے ساتھیوں نے بکٹیوں کے لیے اوپر والوں کے کہنے پر وہاں پر اسمبلی بنائی نہیں خریدی ہے اور خرید کے بنائی ہے لہذا یہ اس میں کیا کہاں تک حقیقت ہے یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا اگلے پروگرام میں کہ فضل الرحمن صاحب کبھی تو ماضی بیداغ نہیں ہے ان کے مستقبل میں بارے میں کیا کہیں گے کہ انتے امران کا تو ابھی تک اتبار کرنے کے لیے تیار نہیں اسٹبلشمنٹ بھی اتبار نہیں کرتی تو آئندہ دنوں میں آئندہ نئے مہینے میں جب گرمی زوروں پر ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ فضل الرحمن کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھ رہے ہیں کیا وہ واقعی امران کا غصہ دینے جا رہے ہیں یا اسٹبلشمنٹ کا یا صرف نون لیگ کی شیرباز سے زرداری کو ہی طرف ٹیمپ دینا ہے اور ان کو ہی نشانہ بنانا ہے اس کے ساتھ ہی جوید اقبال کو دے اجازت اللہ نگے پاک